ایک اور بڑی اور اہم خبر کی اور جو اس وقت سرحد پار پاکستان سے سامنے آ رہی ہے اور پاکستان سے ابھی تک کی اہم اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ٹاپ موس لشکر کمانڈر کو نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار دی ہے لشکٹ کمانڈر ممنوع تنظیم لشکر کمانڈر اکرم خان الیاس اکرام گازی کو باجوڑ علاقے کے اندر نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار دی ہے پاکستانی ذراعہ بلاگ اور سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق لشکر ملیٹنٹ اکرم خان الیاس اکرام گازی انکائی اہم رکن لشکر اتوائبہ ممنوع تنظیم کا مانا جاتا ہے یاد رکھیے گا کہ لشکر کی ریکنومنٹ سیل کو سن دوہزار اٹھارہ سے سن دوہزار بیس تک ہیڈ کر چکے ہیں اور اس کے بعد انہیں کافی زیادہ وائرل دیکھا گیا سوشل میڈیا پر جب وہ تقریریں کرتے تھے اور انٹی انڈیا سٹینڈ انٹی ہندو سٹینڈز کو لیتے ہوئے ان کی تقریریں کافی زیادہ وائرل تھی اور پاکستان کے در سب سے زیادہ سنا اور دیکھا جا رہا تھا لیکن اب جو سب سے اہم اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ لشکر کی ملٹنٹ کمانڈر اکرم خان الیاس اکرم گازی کو پاکستان کے باجوڑ علاقے کے اندر نامعلوم مصلح افراد نے گولی مار دیا دوہزار اٹھارہ سے لشکر کے ساتھ براہ راست رابطے میں خان کو بتایا جزا تصویر ہے جزا تصویر چلائیے گا ممنوع تنظیم لشکر کے ملٹنٹ کی اکرم خان الیاس اکرم گازی کی جسے پاکستان کے باجوڑ علاقے کے اندر نامعلوم مصلح افراد نے گولی مار دی ہے یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں اس کو ذمہ داری پاکستان کے اندر سال دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک دی گئی لیکن اب جا کر اب نامعلوم مصلح افراد کی طرف سے اور پچھلے آپ ڈیڑھ دو مہینوں کے دوران دیکھیں گے یہ سلسلہ پاکستان کے اندر چلا ہے جہاں پر گولی مارنے والوں کا پتہ نہیں چلا ہے حالکہ کراچی کے اندر اس طرح کے انسیدنٹس ہوئے پی اوکے کے دیگر علاقوں کے اندر اسی طرح کے انسیدنٹس جو اب تک سامنے آتے رہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک باجوڑ کے اندر کیونکہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر آپ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اس سے پہلے دو لوگوں کو مارا گیا یعنی جو کہ ملٹنٹ آپریشنز کو دیکھتے تھے یا پھر اس طرح کی کاروائیوں میں مصروف تھے اور اب جا کر جو کاروائی ہوئی ہے اس میں اکرم خان یا جس کو اکرم گازی کا نام بھی دیا جاتا رہا وہ لشکر کے ساتھ وابستہ تھا ایک طویل مدت سے اور دوزار اٹھانت سے دوزار بیس تک اس کے پاس ذمہ داری بھی رہی موسیقی